امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کلیں اور بیل آئیکن کو دبانا بلکل بھی مت پھولنے شکریہ نمبر دس میرے ہم سفر میرے ہم سفر ایک لڑکی حالہ کا جیت گھونتا ہے جسے اس کے والد اس کے ابائی گھر میں چھوڑ جاتے ہیں جہاں اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے بعد میں اس کا کزن بیرون ملک سے واپس آتا ہے اور اس سے شادی کرتا ہے اور اسے وہ عزت دیتا ہے جس کی اسے ہمیشہ ضرورت تھی حالہ کو اس کی تائی جان نے ساری زندگی بد سلوکی کا نشانہ بنایا اس کے کزن حمزہ نے اسے عزت اور پیار دیا اس سیریز کو پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش اور نیپال میں بہت زیادہ مقبولیت ملی نمبر نو مجھے پیار ہوا تھا مجھے پیار ہوا تھا ماہیر، ساد اور عریب کے درمیان لاو ٹرائینگل پر مبنی ہے ساد ہمیشہ سے اپنی کزن ماہیر سے محبت کرتا رہا ہے لیکن جب وہ اس سے اس کا اعتراف کرنے میں ناکام رہتا ہے تو زندگی ایک مختلی مور لیتی ہے اور عریب فریم میں داخل ہوتا ہے تھوڑی سی غلط فہمی کی وجہ سے معاملات ٹوٹنے لگتے ہیں اور محبت کرنے والوں کے درمیان اعتماد پور جاتا ہے اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہونے کے ناتے ہانیا عمر بطور ماہیر اپنے خاندان کی تمام محبتیں جمع کرتی ہے وہ سادہ، معصوم اور شاہستہ ہے وہ پیسے اور مادی چیزوں پر محبت اور احترام کو ترجیح دیتی ہے زاویار نمان باحیثیت عریب کا تعلق ایک آلہ طبقے کے گھرانے سے ہے اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا ہونے کے ناتے اسے فخر ہے وہ اپنی قدر جانتا ہے اور شاندار ہے اس کی انفرادیت اس سے مطالبہ کرتی ہے تو وہ سب سے بہترین کا انتخاب کرے وہاہج علی بطور ساتھ ماہیر کا کزن ہے بڑے ہوتے ہی اس کے ساتھ اس کی دوستی محبت میں بدل جاتی ہے وہ ماہیر سے محبت کرتا ہے اور اس کے لیے اپنی عزت نفس قربان کرنے کو بھی تیار ہے لیکن بدقسمتی سے یہ احساس باہمی نہیں ہے چودری اینڈ سنز چودری اینڈ سنز ایک ہلکے مزاج کا فیملی ڈراما ہے جو فیملی ری یونین کے گرد گھومتا ہے دلدار علی ایک قابل احترام آدمی ہے جو پرانی خاندانی روایات اور اقدار کا بہت زیادہ احترام کرتے ہیں شروع سے ہی اسے اس حقیقت پر فخر ہے کہ اس کے خاندان میں کسی نے بھی ان کے قریبی خاندان سے باہر شادی نہیں کی ہے جب تک کہ اس کی اپنی بیٹی سباحت نے اسے مایوس نہیں کیا جبکہ اس نے اس سے تمام خاندانی تعلقات ختم کر لیے تھے دوسری جانب سباحت اپنے شوہر کے ساتھ کافی عرصہ قبل ایک حادثے میں انتقال کر گئی وہ اپنی بیٹی پری کو اپنی دادی ملکہ بیگم کی دیکھ بال میں چھوڑ گئی تھی پری اور ملکہ بیگم کی حقیقت سے بے خبر دلدار علی اور اس کے خاندان نے ان کا پرت پاک استقبال کیا اور ان کا بہت خیال رکھا دلدار علی کے پوتوں میں سے ایک بلال ایک نوجوان اور خوبصورت آدمی ہے جو فوری طور پر پری سے اس کی حقیقت کو جانے بغیر اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے نمبر ساتھ حبس حبس ایک غیر معمولی ڈراما ہے جس میں ایک ایسی کہانی ہے جس میں ایک محبت کرنے والے جوڑے کو شامل کیا گیا ہے اور اسے ان غلط فہمیوں کے ذریعے بنانے کی کوشش کی گئی ہے جو بدقسمت حالات اور اپنے آس پاس کے لوگوں سے پیدا ہوتے ہیں آئیشہ نے باسی سے یہ سوچ کر شادی کر لی کہ یہ صرف محبت تھی جس کی وجہ سے اس کی والدہ نے باسی سے اس کی شادی کر دی لیکن اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ اس کے ساتھ کیا سودہ کیا گیا ہے نمبر چھے دل لگی دل لگی موہید اور انمول کی رومانوی کہانی ہے یہ اندرونے سندھ سکھر کی تنگ گلیوں میں قائم ہے جہاں انمول اپنی ماں اور چھوٹی بہن مشال انساری کے ساتھ سادہ زندگی گزارتی ہے ان کی موہ سے پہلے انمول کے والد نے مقامی ساہوکار کفائت علی کا قرض ادا کر دیا تھا جو اس نے اپنے گھر کو بطور حفاظتی استعمال کرتے ہوئے ادا کیا تھا لیکن انمول کی والدہ کے پاس قرض کی ادائیگی کا کوئی ثبوت نہیں ہے اس لیے وہ دوکہ دہی کا آسان نشانہ بن جاتی ہے کفائیت علی انمول کے خاندان کو بے دخل کرنے کے لیے موہد کو ان کے پاس بیجتا ہے جو کہ ریال سٹیٹ میں مہارت رکھتا ہے موہد اور انمول کے درمیان تصادم اس کہانی کی بنیاد ہے نمبر پانچ تیرے بن میرب ایک پر جوش اور خوبصورت نوجوان لڑکی ہے جو عالی تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہے اس کی پوری دنیا اس کے والدین کے گرد گھومتی ہے اور وہ ان پر سب سے زیادہ اعتماد کرتی ہے اس کی مضبوط اور پر اعتماد شخصیت اسے اپنے آس پاس کی سماجی نائن صافیوں کے خلاف کھڑا کرتی ہے اس کے برعکس مرتسیم کا تعلق ایک طاقتور اور باثر خاندان سے ہے وہ اپنے خاندان کے اخلاق اور روایات کا احترام سکینہ ایک نوجوان لڑکی اپنی محبت سے شادی کے لئے بھاگتی ہے موسی سکینہ کا قزن اور دودھ کا بھائی اپنی بھائی کے ساتھ شادی کی خفیہ تقریب نکاح کو روکنے پہنچ جاتا ہے وہ اپنی بندوق ادھر ادھر لہراتا ہے اور سکینہ کا ہاتھ پکڑتا ہے جب وہ گھر لوٹتے ہیں تو وہ سب کو جمع کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ سکینہ کیا کرنے جار ہی تھی سکینہ کے چچہ نے اس کی شادی اپنے بیٹے عیسیٰ سے تیہ کر دی نکاح سکینہ کی مرضی کے خلاف تیہ ہوتا ہے اور اس وقت وہ موسی پر لانت بھیجتی ہے کہ وہ کسی سے محبت کرے گا لیکن وہ اس کی محبت حاصل نہیں کر سکے گا نمبر تین میرا نام یوسف ہے کہانی یوسف اور زلیخہ کی ممنوع محبت کے گھونتی ہے یوسف سب سے پہلے زلیخہ کو ٹرین میں دیکھتا ہے اور اسے اپنے دماغ سے نہیں نکال سکتا دوسری طرف زلیخہ نے اسے ایک لمحات کی کشی سمجھا کیونکہ وہ اپنے والدین کے ذاتی مفادات کی پردہ پوشی میں اپنے کزن کی شادی کی پیش کشوں کے درمیان پھنسی ہوئی ہے وہ کئی بار یوسف سے ٹکراتی ہے جو ظاہر ہے اس سے محبت کرتا ہے اور اس کے لیے اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے بعد میں زلیخہ کے والد نور محمد نے امران محیز سے اس کی شادی کا اعلان کیا تا کہ وہ خود امران کی خالہ بشرا سے شادی کر سکے یوسف زلیخہ سے اپنی محبت ثابت کرنے کی کوشش کرتا اس موقع پر زلیخہ کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے لیے اس کی محبت ہمیشہ سچی رہی ہے اس کی طرف دیکھتے ہوئے زلیخہ کو بلاخر یوسف سے محبت ہو جاتی ہے نمبر دو قربان قربان ہیر جمال اور شہمیر کے بارے میں ایک کہانی ہے تین افراد ایک شدید محبت کی لاب ٹرائینگل میں الجے ہوئے ہیں ہیر ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھنے والی اچھی اور روشن خیال لڑکی ہے وہ ایک ساتھی طالب علم جمال سے محبت کرتی ہے جو ذہین اور مہنتی ہونے کے باوجود انتہائی غریب ہے ہیر اپنے والد سے بہت محبت کرتی ہے جو بدلے میں اس پان ناز کرتے ہیں وہ اپنے والد جیسے کسی سے شادی کرنا چاہتی ہے جو اپنی زندگی میں جد و جہت اور مشکلات سے گزرا ہو اور ایک سینئر بیوروکریٹ بننے کے لئے بہت محنت کی ہو ہیر کو جمال میں لگن اور محنت کی اس سطح کا پتہ چلتا ہے اور وہ اس سے محبت کرنے لگتی ہے جمال خوف زدہ ہے کہ ہیر کے گھر والے اسے قبول نہیں کریں گے اس لئے وہ اس سے اپنی محبت کا اظہار نہیں کرتا لیکن آخر کار یہ دیکھ کر کہ ہیر اس سے دستبردار نہیں ہوگی وہ اسے بتاتا ہے کہ وہ بھی اس سے محبت کرتا ہے نمبر ایک صدق تمہارے انیس سو اسی کی دہائی کے پاکستانی معاشر پر مبنی اور مصنف کی حقیقی زندگی پر مبنی یہ کہانی شانو کی کہانی کی پیروی کرتی ہے جس دن شانو کی پیدائش ہوئی اسی دن اس کی خالہ انایت نے شانو کی ماں رشیدہ سے محبت سے اپنے بیٹے خلیل کی شادی میں شانو کا ہاتھ مانگ لیا کزن شانو اور خلیل اپنی منگنی کے بارے میں بہت چھوٹی عمر سے جانتے ہیں لیکن انہوں نے اپنا زیادہ تر بچپن ایک دوسرے سے الگ گزار اور اپنے جذبات اکثر اپنی بہترین دوست ہمیرہ کے ساتھ شیئر کرتی ہے اسی وقت خلیل جس کے ساتھ ساری زندگی پنجاب کے شہزادے جیسا سلوک کیا گیا ہے اور وہ مغرور ہے وہ ان جذبات کا بدلہ نہیں لیتا جو شانو اس کے لئے محسوس کرتی ہے شانو خلیل سے ملنے کے لئے بے چین ہے کیونکہ دونوں نے ایک دوسرے کو کافی عرصے سے نہیں دیکھا تہم خلیل کو اپنی منگیتر سے ملنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے شانو کو یہ بات پھر محسوس ہوئی وہ اپنی دادی کے گھر سے مایوس لوڑتی ہے لیکن اس رات خلیل نے ایک خواب دیکھا جس میں وہ شانو کو دیکھتا ہے اور اسی دن وہ جانے کا فیصلہ کرتا ہے شادی کے موقع پر انکشاف ہوا کرشیدہ اور اس کے شوہر امین نے وعدہ خلافی کی ہے اور منگنی ختم کر دی جب شانو اور خلیل دس سال میں پہلی بار ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں وہ فوری طور پر محبت کرنے لگتے ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت پھولیں شکریہ